وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحُمَتُ فرمائیے کیا سوال ہے؟ آہا دیکھ ہے میرا سوال یہ ہے آپ ہم شادی کرے ہیں دی شادی کرنے کے بعد کیا جوڑے کے رقم دیتے ہیں وہ مائن کے سیسے ہیں دی وہ مائن کے سیسے چاہتے ہیں انہوں نے تو پی بی کی دینی کا ادھار لکھے تو ہے دی ادھار لکھے تو ہے ادھار لکھے اچھا اچھے بات اچھے بات سمجھ گئے وَعَلَيْكُم السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ بَرَكَاتُهُ اب دوسرا سوال جو بھائی نے کیا ہے کہ جب مہر کی رقم ادا کرنے کی بات ہوئی تھی شادی کے وقت پر تو اس وقت پر ادھار ادھار یعنی کے بعد میں دیں گے تو یہ جائے گے اگر بندے کے پاس اگر دلہ کے پاس استطاعت نہیں ہے تو وہ پیسہ بعد میں دینے کا وعدہ کر سکتا ہے لیکن اسلام میں شادی کو رکاوٹ شادی کے اندر جو بھی رکاوٹ ہے مہر کو رکاوٹ بننے نہیں دیا گیا ہے تاب ایسے وقت پر جو رقم لکھائی گئی ہے وہی رقم دینا ہے آپ کو سود اسلام میں حرام ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا شور بقرہ سورہ نمبر دو کیاعت نمبر 275 276 اور 277 278 اور 279 جب آپ یہ پانچ آیتیں پڑھتے ہیں تو اس میں شروع کے دعایتیں اور آخری کے دعایتیں سود کو کنڈم کرتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں تو سود جو اس کا پیچھا اٹھاتا اور دنیا میں کہیں کا رہنے نہیں دیتا مثال کے طور پر جب ہم پڑھتے ہیں صحیح مسلم کے اندر روایت ہے لَعَنَ اللَّهُ عَاكِلَ الرِّبَا اللہ تعالیٰ لعنت کرے ایسے آدمی پر جو سود کھاتا ہے وہ موکلہ ہو سود کھلاتا ہے اور وہ کاتبہ ہو لکھنے والے پر وَشَاهِدَيْهِ وَشَاهِدِّيْهِ یعنی گواہ بننے والے پر یا مشاہدہ کر کے اس منکر کو برا نہ سمجھنے والے پر یعنی سود پیچھا اٹھاتا ہے اور یہ لعنت نقصانات اس کے زندگی میں آتے رہتے ہیں جب آدمی مر جاتا ہے تو یہ سود اس کا پیچھا خبر میں بھی اٹھاتا ہے اسی لئے سود سے بچنا چاہیے سمورہ بن جندب کی روایت کے مطابق کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ مجھے فرشتے لے کر گئے اور مجھے ایک منظر دکھایا گیا اب یہ خواب بتایا جا رہا ہے تو اس کے اندر بتایا گیا کہ ایک شخص کو ہے جو خون میں لکپت ہے وہ سمندر سے بدبو سے بھاگ کر آنا چاہتا ہے تو اس کے موں میں ایک بڑا بندہ ڈالا جاتا ہے پھر وہ واپس بھاگ جاتا ہے اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کس کو ہے جو اتنی بڑی سزا مل رہی ہے تو کہا کہ اس سود کھایا کرتا تھا سود پیچھا اٹھاتا ہے خبر میں بھی نہیں چھوڑتا سود پیچھا اٹھاتا ہے حشر کے میدان میں بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا سورہ بقرہ سورہ نمبر دو کیا تمر سو سیونٹی فائی میں بتایا گیا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں خیامت کے دن ویسے آئیں گے جیسے کہ شیطان نے چھوکر پاگل بنا دیا اگر آپ بھری محفل میں ہیں بلیمہ میں ہیں اچانک سالن آپ کے کپڑے پر گر جاتا ہے تو آپ بیچین ہو جاتے ہیں شرمندگی محسوس کرتے ہیں کہ بھئی اس بھرے مجمع میں کوئی دیکھ نہ لے پتا نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا خیامت کے دن حشر کے میدان میں آدم علیہ السلام سے لے کر خیامت تک آنے والے سارے انسان ہوں گے تصور کی دیئے کہ سود کھانے والا پاگلوں جیسی حرکتیں کرتے آئے گا تو کتنی بیزتی ہوگی یہ سود اس کا پیچھا اٹھاتا ہے اور جہنم میں بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ اشارت فرما رہے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر دو کیا تمر سیونٹی فائی میں وَأَحَلُّ اللَّهُ الْبَيْعَىٰ وَحَرَّمَ الرِّبَىٰ فَمَنْ جَاءَهُ مَعِذَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَهَا فَلَهُمْ آثَرَفْ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهُ وَمَنْ عَادَ فَأُولَائِكَ أَشْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ لمبی مدت تک پڑھا رہے گا جو سود خور رہے گا جہنم میں لمبی مدت تک پڑھا رہے گا دوسرے سزائیں کاٹ کے جہنم سے نکلتے رہیں گے جو مومن ہوں گے جو مسلمان ہوں گے لیکن یہ سود خور لمبی مدت تک پڑھا رہے گا دیکھا آپ نے آگے اللہ تعالی اشارت فرما رہے ہیں اللہ تعالی صدقات اللہ تعالی صدقات کو مار کر رہیں گے حدیث میں ہے کتنا بھی آگے بڑھ جائے لیکن اینڈ میں اس کو قلت کا سامنا کرنا پڑے گا کمی کا سامنا کرنا پڑے گا سہت کا پرابلم آ سکتا ہے اس کو برکت کا پرابلم آ سکتا ہے اس کو نقصان کا پرابلم آ سکتا ہے وہ اچھا رہے گا لیکن دہنی سکون اس کا اجڑ جائے گا یہ سب سود کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے تو لہذا سود سے بچنا چاہیے آگے کیا ہے تو میں اللہ تعالی اشارت فرما رہے ہیں جب آپ پڑھتے ہیں 278 اور 279 میں یا ایوہا اللذین آمن اتق اللہ وذرور روک چھوڑ دو چھوڑ دو جیسے کہتے ہیں چھوڑ دو حکمیں یہاں پر شراب سے رک جاؤ کہاں گا ویسے یعنی ایمان کو یہاں پر للکارہ جارہا ہے کیونکہ سود کھانے سے بھی کیا ہے معصوموں پر نقصان ہوتا ہے مثال طور پر 2008 میں جب ریسیشن آیا تو اس وقت پر ہم نے سٹیٹسٹک جمع کی تھی تو پتا چلا کہ بیس ہزار بچے افریقہ میں مر گئے کیوں مرے مال نیوٹریشن مال نیوٹریشن کا مطلب ہے چھوٹے بچوں کو بیسی غیرہ نہیں ملی دواء نہیں ملی تڑپ تڑپ کر مر گئے ایسا کم ہوتا ہے جب دنیا میں سودی نظام بڑھ جاتا ہے تو غریب غریب ہو جاتا اور امیر امیر ہونا شروع ہو جاتا ہے مال جو ہے بٹھ کر ایک طرف چلایا تھا 2008 میں ہر ایک سیکنڈ میں ایک کی جاب چلے گئی کئی چیک باؤنس ہو جانے کی وجہ سے کئی لوگ جیلوں میں ہیں آج بھی کئی لوگ ذہنی طور پر پاگل ہو چکے ہیں اور اسی طریقے سے نقصارات کیسے آئے جانتے ہیں آپ 65.61 ٹریلین ڈالر 65.61 ٹریلین ڈالر میں سے 2 تھرٹ کرنسی کتنے لوگ کے ہاتھ میں ہیں 50% of the population 50% دنیا کے آبادی کے ہاتھ میں ہیں تو باہت سمجھ میں آ رہی ہے 10 فیصد لوگ کے ہاتھ میں بھی نہیں ہیں 1% لوگ کے ہاتھ میں بھی نہیں بلکہ 0.15 کے ہاتھ میں 2 تھرڈ کرنسی رکھی ہوئے باقی کی 1 تھرڈ کرنسی میں 99.85 لوگ اپنی زندگی گدار رہے ہیں مطلب کیا ہے ایکیومیلیشن آف منی ایم بیلنس ایکانومی سسٹم قیلا یقونا دولتم بین الاغنیا ایمن کوم سورہ حشر سورہ 59 کے آت نمبر دو اور تین اور چار پڑی اس کے لئے اللہ کا اشارت فرما رہے ہیں سسٹم ایسا مت بنائیے کہ مال صرف چند لوگوں کے پاس رہ جائے اور باقی کے لوگ تکتے رہے ایسا سسٹم نہیں بنانا چاہیے اور ہم ہندوستان کے چاہنے والے مسلمان ہمیشہ سود سود کے خلاف اس لئے رہتے ہیں تاکہ ہم ہندوستان کو ایک سچ بھارت ایک امن بھارت اور پیسفل کو اگزسٹنس والی جگہ ایک جہتی کے ساتھ رہنا امن کے ساتھ رہنا شانتی کے ساتھ رہنا کیونکہ 2008 میں ہر آدھے گھنٹے میں ایک کسان خودکشی کرتا تھا کیونکہ سودی خردہ ادا نہیں کر پاتا تھا دیکھا آپ نے تو ہندوستان کو اگر امن چاہیے تو ہم مسلمان یہاں پر اس کنٹری کو بہت چاہتے ہیں اس ویتہاں کے جان و مال کی حفاظ کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے پیسے اوپر سود کے ہر لینڈیل سے اپنے آپ کو بھئی و اکمہ چاہیے 2008 کی ریپورٹ ریپورٹ کے مطابق یہ ہے کہ ہندوستان نے فورن سورسز سے 201.4 بلین ڈالر کا قرضہ لیا جس پر انڈیا کو 16 بلین ڈالر سود ادا کرنا ہے اس کا مطلب غریب غریب ہو جاتا اور امیر ہوتا چلاتا ہے جواہرلال نہرو جی نے ٹرم کائن کیا تھا تھرڈ ورل کنٹری تھرڈ ورل کنٹری کا مطلب ہوتا ہے کہ جو سود کی وجہ سے ڈب گئے ترقی کرنا مشکل ہو گیا اور اس کے اندر کتنے کنٹریز سے آپ جاتے ہیں 155 کنٹریز کو تھرڈ ورل کنٹری کہا جاتا ہے 2008 کیوں میں 2008 کہہ رہا ہوں کیونکہ اس وقت پر ریسیشن اس وقت پر مندی اس وقت کے اوپر معاشی بہران پیک پر تھا ریسیشن کا مطلب ہے پروڈکس آر دیر بٹ دیر ایر نو بائر ٹو بائی اٹ اسی طرح انفلیشن کا مطلب ہوتا ہے پروڈکٹ آر دیر بٹ دیر آر ویری ایکسپینسیو انفلیشن بھی غلط ہے ڈیفلیشن بھی غلط ہے اور کریڈٹ کرنچ کا مطلب ہے کہ پروڈکٹ آر دیر بٹ دیر آر نو فائنانسر ٹو فائنانسر کیونکہ لیمن بردرز ہو اے اے جی ہو یہ سارے کے سارے گرے تو ان کے ساتھ سارے بینک گر گئے ٹو فائنانسر